بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول نبی پیغمبر بنا کر بھیجا اور اپنے اس پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ جو کام لگائے اس کا ذکر قرآن کریم میں یوں اشارت فرمایا اور یوں ذکر کیا وَالَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَا کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا کام کیا ہے يَطْلُوا عَلِيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ چار کام نمبر ایک قرآن کریم کو پڑھانا الفاظِ قرآن کریم کو پڑھانا نمبر دو دل کا تذکیہ کرنا دل کی اصلاح کرنا نفوس کو درست کرنا اور اخلاقِ حمیدہ سے مزین کرنا اخلاقِ رزیلہ سے انسان کے باطن کو صاف کرنا وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابِ اور قرآن کریم کا مانا قرآن کریم کا مطلب قرآن کریم کی تفسیر یہ سمجھانا وَالْحِكْمَةِ اور سُنَّت کی تعلیم دینا سُنَّت کی تعلیم دینا ایک ہے قرآن کریم کے لفظ پڑھنا پھر دل کو پاک کرنا نفس کی اصلاح کرنا اور قرآن کریم کی تفسیر مطلب اور مانا سمجھانا اور سُنَّت کی تعلیم دینا یعنی عملاً پریکٹیکل کر کے بتانا اور سمجھانا الگ چیز ہے عمل کر کے دکھانا الگ چیز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہیں چونکہ یہ چار کام ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ و جمعین کو اللہ رب العزت کا قرآن کریم پڑھ کر سنایا ہے قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتا فَإِنَّهُ نَزَّلِهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اپنے دل مبارک قلب مبارک پر اترتا اور آپ اس قرآن کریم کو پڑھ کے صحابہ اکرام کو سناتے قرآن کریم پڑھاتے نمبر دو پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جمعین ان کو اپنی صحبت میں رکھ کے ان کی اصلاح فرماتے ان کی نفوس کا تسکیہ فرماتے اخلاق رضی اللہ ان سے صاف کر دیئے اخلاق حمیدہ سے ان کو مزین فرماتے پھر قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوتی ان آیات کا معنی بتاتے ان آیات کی تفسیر بتاتے ان آیات کو سمجھاتے کس کا معنی مفہوم اور مطلب کیا ہے تاکہ کوئی شخص اپنی طرف سے قرآن کریم کا معنی نہ کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لفظ امت کو نہیں دیئے بلکہ الفاظ کے معنی مطالب اور تفاصیر بھی آپ نے فرمائی ہیں وحکمہ اور پھر سنت کی تعلیم دیتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک عمل کے ذریعے صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے یعنی صرف لفظوں میں دین کو بیان نہیں کیا بلکہ الفاظ میں بیان بھی کیا ہے اور صحبت میں رکھ کے ان کا تسکیہ بھی کیا ہے پھر ان کو دین سمجھایا بھی ہے اور عمل کر کے دکھایا بھی ہے اس لئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ من جمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی تم نماز بھی ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو اور آپ نے حجت الودا کے موقع پر یہ اعلان فرمایا فَلْيُبَلِّقْ مِنْكُمْ مُشَاهِدُ الْغَائِبْ تم نے جو مجھے دیکھا ہے اور جو مجھ سے تم نے پڑھا ہے مجھ سے سنا ہے اور عمل کرتے دیکھا ہے اسی طرح آگے پڑھ کر بھی سنو اسی طرح آگے تسکیہ بھی کرو اسی طرح آگے مانا بھی بیان کرو اور اسی طرح میری سنت آگے آم بھی کرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام تنہا خود فرمائے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم نے بعض نے تو چاروں کام خود فرمائے ہیں اور بعضوں میں یہ کام آگے تخسیم ہے ہو گئے لہذا الحمدللہ مران تران کن جگہ دیسی نی یایتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اتس کنیے سباگے قاسد begitu جگہ اللہ اتس کن نبی سباگے یایتو kita kata اتسان اتسان وکل kepada kita untuk memahamkan kita apa itu agama begitu juga bila kita lihat pada Rasul-Rasul yang di utuskan oleh Allah SWT maka ada kerja-kerja bersama dengan Rasul tersebut begitu juga pada Nabi kita Muhammad SAW ada kerja yang dia nak buat untuk umat apa kerjanya itu yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran laqad mannallahu alal mu'mini na'ith ba'athafihim usulam min anfusihim jatlu'alihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhmun kitab wal hikmah yang pertama sekali bila Nabi datang kepada kita maka Nabi akan buat apa dia iaitu memperdengarkan Al-Quran Al-Quran ni Allah SWT turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW maka Nabi dia mengajar kita bagaimana nak baca Al-Quran tadi Nabi perdengarkan Al-Quran lalu Nabi ajarkan kita supaya dapat baca Al-Quran tadi bukan sahaja Nabi buat kerja ini bahkan Nabi tazkiyah juga bagaimana Nabi betulkan bacaan Al-Quran supaya kita dapat fahami Al-Quran tadi betulkan bacaan maka kerja yang kedua Nabi tazkiyah apa itu tazkiyah iaitu Nabi betulkan hati juga membersihkan hati kita hati umat ini hati para sahabat dan juga seluruh umat Nabi SAW Nabi betulkan iaitu macam mana nak bersihkan hati ini nak bawa sifat-sifat mahmudah dalam diri kita nak keluarkan sifat-sifat mahmudah daripada diri kita supaya kita ni jadi insan yang terbaik insan yang terpuji kemudian bukan sahaja Nabi tazkiyah kan kita bahkan Nabi ajarkan juga makna Al-Quran tadi satu Nabi ajarkan bagaimana nak baca Al-Quran tadi yang kedua Nabi tazkiyah yang ketiga Nabi ajarkan makna Al-Quran tadi bagaimana Nabi fahamkan kamu baca fahaman pun Nabi bagi juga bagi tafsiran Nabi fahamkan juga supaya kita dapat faham Nabi tak tinggal supaya kita baca faham sendiri tidak tapi bahkan Nabi ajar juga apakah makna maksud yang keluar apakah matlab yang keluar daripada ayat Al-Quran ini kepada para sahabat maka sahabat dapat fahami ayat Al-Quran tadi tafsiran tadi yang datang daripada Nabi SAW bukan bukan sahaja begitu bahkan Nabi telah menunjukkan amalan pekerjaan contoh teladan kepada para sahabat Nabi tunjukkan sunnah nak buat begini nak buat begini itu wayu'allimuhumul hikmah jadi wayu'allimuhumul kita bawal hikmah yang Nabi ajar kepada para sahabat iaitu tafsiran Al-Quran bahkan bukan sahaja tafsiran Nabi ajarkan sunnah Nabi Nabi telah tunjuk secara amali secara praktikalnya kepada para sahabat bagaimana nak lakukan bagaimana nak buat jadi sebab itu tuan-tuan dimulikan adik Allah subhanahu wa ta'ala bila kita lihat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Allah subhanahu wa ta'ala fa'innahu nazalah nazalah ala qalbi haa nazalah ala qalbi iaitu Allah subhanahu wa ta'ala turun ke Al-Quran tadi ke hati Nabi jadi Nabi terima Al-Quran dia daripada hati dia kemudian Nabi telah mendengar kepada sahabat sahabat boleh baca Al-Quran tadi bahkan lepas tu apa yang kedua yang Nabi buat Nabi tazkiyah sahabat betul ke hati sahabat kemudian Nabi terangkan pula makna Al-Quran tadi kepada sahabat kemudian bukan sahaja Nabi terangkan makna Al-Quran kepada sahabat Nabi tunjukkan pula sebab itulah Nabi SAW pernah bagitahu dalam satu hadis kamu salatlah sebagaimana kamu lihat aku salat supaya Nabi kata salat ni memang tapi kena lihat bagaimana aku buat maka macam itulah kamu kena buat begitu juga Nabi SAW dekat hajatul wida' Nabi bagitahu kepada sahabat endaklah di antara kamu yang hadir dekat dalam majlis ni pada hajatul wida' sampaikan kepada orang yang tidak ada majlis tidak ada dalam majlis ini apa yang sahabat perlu sampaikan apa yang telah Nabi tunjukkan itu yang sahabat kena sampaikan apa dia Nabi ajar sahabat bagaimana nak baca Al-Quran Nabi ajar sahabat bagaimana nak tazkiyah hati nak betul nak datangkan sifat-sifat mazmumah nak datangkan sifat-sifat mahmudah dalam diri nak keluarkan sifat-sifat mazmumah daripada diri kita kemudian Nabi ajar juga makna-makna maksud-maksud dalam tafsiran ayat Al-Quran bukan itu sahaja bahkan Nabi tunjukkan melalui amali praktikal jadi sahabat Alhamdulillah mereka faham mereka telah sampaikan apa yang Nabi telah sampaikan kepada mereka ada di antara mereka yang Allah SWT bagi kelebihan keempat-empat perkara tadi mereka boleh sampai kepada umat ada yang di antara mereka ada yang tak mampu hanya satu daripadanya iaitu mereka ni ada yang Qari yang pandai baca Al-Quran jadi mereka ajar yang bahagian yang lain mereka tak ada jadi ada yang sahabat dapat buat yang keempat-empat ni ada yang sebahagian dapat jadi ini bila kita lihat mengikut apa yang orang terangkan tadi makna ada sahabat dapat mampu buat keseruhan yang Nabi buat ada yang tidak mampu inilah segelintir bila kita lihat ilmu yang datang kepada kita ini sebahagian dikhususkan kepada ahli-ahli yang tertentu ini ada hikmahnya selamat menikmati